اعوذ باللہ من الشیطان الرجم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلو لگ دتمل لسانی اپکو کولی اسلام علیکم ڈاکٹرز میرا نام ڈاکٹر اجاز خان ہے اور میں آپ سبھی ناظرین و سامین کا میرے یوٹیوب چینل بین ستن ہومی پیتی میں استقبال کرتا ہوں ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹس اور سبسکرائب بھی ضرور کریں آئیے چلتے ہیں ہم بے رڈونوں کو آگے اور سمجھتے ہیں ایک خاتون آئی ڈاکٹر دیکھو نا میرے بچے کو کتنا بکھار چڑ گیا ہے ڈاکٹر میں ادھا ادھا دیکھنے لگا کون سے بچے کو تو ہم نے دیکھا بچہ تو کہیں نہیں ہے ماں نے آواز لگائی والدہ راجو بچہ صرف آواز آتی ہے ممی بتاؤ میں کہاں ہوں والدہ نہیں دیکھ رہے بیٹا اتنے میں ہماری آلے ماری کے پیچھے سے بچہ اپنا چہرہ دکھاتا ہے اور کہتا ہے مسکراتے ہو کہتا ہے میں یہاں ہوں اور میں پھر چھپ جاتا ہے یہ ہے پلینگ ڈیزائر ٹو پلے ہائیڈ اینڈ سکس مطلب بچہ چھپا چھپی کھل رہے ہیں آپ کے ساتھ ایک شخص نے اپنے ساتھ سال کے بچے کو لایا جسے فلا فلا تکالیف تھی بچہ کرسی پر آ کر بیٹا والد اس کی علامات بتا رہا ہے تو اپنے جوتے سے ٹیبل کے پیر کو زور زور سے پٹکتے ہوئے بچاتا ہے تھک 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 والد ایک بار منع کرتے ہیں دو بار منع کرتے ہیں آخر کا ایک پھٹکا لگا دیتے ہیں اب زائر پھٹکا لگانے کے بعد تو چھپ بیٹنا چاہیے لیکن نہیں وہ پھر بھی کچھ دیر بعد بجانا شروع کر دیتا ہے یہ ہے نوائز انکلینیشن ٹو میک نوائز وہ ابھی بھی آواز کے ساتھ کیے جا رہا ہے اور اس کو شور مچانے میں مزہ بھی آتا ہے اس کے کچھ اور روبری کی کیریٹ اوازن ٹو بی کیریٹ کیریٹ ڈیزائر ٹو بی کیریٹ کیریٹ ڈیزائر ٹو بی کیریٹ فاسٹ ایک بچہ بڑا ہی چل بلا جہاں جاتا ہے کچھ نہ کچھ نقصان کر دیتا ہے اس لیے والدہ اس کو اپنے گوت سے اتارتی نہیں نہیں والدہ آ کر ٹیبل کے سامنے کھڑے کھڑی کھڑی ہی بچے کے علامت بتا رہی ہے اور بچہ خود کو چھوڑانے کے لیے انگڑایاں لے رہا ہے لیکن والدہ ہے کہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ڈاکٹر اسے نیچے چھوڑ دو جیسے والدہ نے اس سے نیچے چھوڑا وہ اترتے ہی بچے نے میرے پیپر ویٹ سے کھیلنا شروع کر دیا تو یہاں بچے کو آزاد ہی چاہیے وہ گلامی نہیں چاہتا لیبرٹینیزم فریڈم لائٹ ڈیزائر فور کیریڈ اوزن ٹو بی کیریڈ یعنی مجھے آزاد چھوڑ دو میں اپنا کھیل کھیل لوں گا بچہ مجھے لے کر گھومو یا تیز گھومو یا اس کو بینو ستین میں مجھے جلدہ جلد مریض کی حالت سے سہت مند حالت میں لے چلو ایک ہوتا ہے کردولس ایک مریض کو ایک سال سے پیروں میں گومڑ تھے لیکن پھر بھی وہ اپنے ماہول میں مست تھا ایک دن کے بعد تھے ہم چوراہے پر بیٹے تھے دوستوں نے کہا ارے یہ کیا کر رہے ہو ایسا کرو کون کیاپ لگا لو اس نے دوستوں کی بات مان لی اور کون کیاپ لگا دیا لیکن اس سے بھی کچھ فائدہ نہیں ہوا پھر آفیس میں کسی نے بتایا کہ فلا ٹیوب لگا لو ایک ہفتے میں ہی اچھا ہو جاؤں گے تو اب یہ پندرہ روز ٹیوب لگا رہا ہے پھر کسی نے کہا کہ کون کیاپ یا ٹیوب سے کچھ نہیں ہوتنے والا آپریشن کر کے نکال دو تو وہ سرجری کروانے چلا گیا انہوں نے مشروع دیا کہ یہ سرجری کے بعد بھی آتے رہیں گے آپ کسی اچھے ہمیپیت کو بتا دو اب وہ میرے پاس آیا اس کا مطلب کیا ہے وہ کسی بھی ایرے گھرے نتو خیرے کی بات مال لیتا ہے آسانی سے یہ ہے کریڈولس اسی طرح ایک شخص کو ایسے ہی پیرو میں مس سے گھومڑ تھے اور جب وہ میرے پاس آیا تو اس نے بتایا کہ اس سے پہلے وہ گیارہ مرتبہ اس کا آپریشن کروا چکا ہے ڈاکٹر آپ نے اتنے بار کیوں آپریشن کروایا مریض بار بار آ جاتے سر اس لیے اب اس کے ساتھ تو نہیں رہا جا سکتا نا تو کیا یہ تو یہ کیا ہے بھولاپن اور اسے یہ سمجھ نہیں آرہا ہے یہ ہے ناو سے کیا جو سیک نہیں پا رہا ہے اپنی گلتیوں سے کہ بھائیہ بار بار آپریشن کروا کر بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے یہ ہے دوبارہ آ جاتا ہے تو اس کے لیے اب کچھ دوسرا سوچنا پڑھیں گا یہ ہے نائیو ڈیوٹے سٹ ایوری تھنگ ڈوٹ یعنی ہر شہ کا ذائقہ لیتا ہے کھٹا میٹا کھڑا کڑوا ہر ذائقہ ڈاکٹر آپ کو پانچ سالوں سے تکلیف ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کیا مریض کچھ دین ایلو پیٹی لی اس سے کچھ آرام نہ ہوا تو میں نے سوچا کہ ہومی پیٹی لیلو تو کچھ دین ایلو پیٹی کو آجمائیا اس سے پھر کچھ پائیدہ نہیں ہوا تو کسی نے بتا کہ ایئر ویڈک لے لو اس کے لئے ایئر ویڈک اچھے ہوتی ہے لیکن اس سے بھی کچھ فائدہ نہ ہوا تو ہمارے گاؤ کے ایک حاکم نے حاکم صاحب نے بتایا کہ آپ یونانی دوائی لے لو لیکن اس سے بھی کچھ فائدہ نہیں ہوا تو کسی نے بتایا کہ دیکھو ایلو آپریشن میں علاج کروالو دکٹر پھر مریض سب کچھ کوشش کر کے دیکھنا چاہیے نا تو یہ کیا ہے ٹیسٹ ایوری تنگ یہ مریض کیا کر رہا ہے یہ ہر پیتھی کا ذائقہ لیتا ہے ایک سے مطمئن نہیں ہوا بلکہ اس کو آزما رہا ہے اور ساتھ ہی ایک طرح کا جوا بھی کھلتا ہے ہم گیمبلنگ اور اس کے آگے روبری کو اگلی بار دیکھیں گے انشاءاللہ تب تک کیلئے اللہ حافظ